اللہو 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 میرا نام ہے ماریا جماعت ہے اسف الرابع وطن کا نام ہے ورنگل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نصولی علی رسول کریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امرو الا لیاعبد اللہ مخلصین لحب دینہ ثانما امرو الا اللہ مخلصین لحب دینہ اسمہ فیلم مرے تقریر کانبان ہے اخلاص عمل اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنا عمل اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرے تاکہ اسے اس عمل کا عدر سواب حاصل ہو اور وہ عمل شرف قبولیت حاصل کر سکے اخلاص کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کو ذکر کیا ہے ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا سورة بینا میں اشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَا وَيُقِيمُ السَّلَاةِ وَيُعْتُ الزَّكَادِ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور ان کا صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے یک سوہ کر اس کی عبادت کرے نماز خائم کرے زکاة دادہ کرے اور یہی صحیح دین ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة زبر میں اشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے آپ فرمادے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے آپ فرمادے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اتاعت گزار بن جاؤں آپ فرمادے اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے قیامت کے عذاب کا ڈر ہے آپ فرمادے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اسی کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة ملک میں اشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ تم میں سے زیادہ کون عمل کرنے والا ہے بلکہ یہ کہا کہ تم میں سے کون اچھ عمل کرنے والا ہے سب سے زیادہ اچھ عمل وہی ہوگا جو خالص اللہ کے لئے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں احسن عملہ سے مراد ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ خالص اور درست ہو اگر عمل میں خلوص ہو لیکن وہ عمل درست نہ ہو تو تب بھی خوب اللہ ہوں گا اور اگر عمل درست ہو لیکن اس میں خلوص نہ ہو تو تب بھی خوب اللہ ہی ہوگا عمل تب ہی قبل ہوں گا جو خالص بھی ہو اور درست بھی ہو مسلم کی حدیث میں آتا ہے ابو حرم رضی اللہ عنہ اس روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین شخصوں کو لائے جائیں گا ان میں سے سب سے پہلے اس شخص کا فشلہ کیا جائیں گا جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا اسے اللہ تعالیٰ کی سب نے پیش کیا جائیں گا تو اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گا تو اس کا اطراف کریں گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گا تو ان نعمتوں کے خاتی تُو نے کیا عمل کیا تو اس شخص کہیں گا آئے اللہ میں نے تیرے راہ میں لڑائی کیا حد تک کہ میں شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہیں گا تُو نے چھوٹ کہا تُو نے اس لئے لڑائی کی تاکہ تجھے بحضر کہا جائے تو یہ کہا جا چکا پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ کو حکم دیں گا تو اسے چہرے کے بل خسید کا جہنم میں ڈال دیا جائیں گا پھر دوسرے شخص کو لائے جائیں گا جو علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا ہوں گا اسے اللہ تعالیٰ کے سب نے پیش کیا جائیں گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گا تو وہ اس نعمتوں کا اطراف کریں گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گا ان نعمتوں کے خاتی تُو نے کیا عمل کیا تو اس شخص کہیں گا اے اللہ میں نے تیرے راہ میں علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا ہوں گا لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا تو اللہ تعالیٰ کہیں گا تُو نے چھوٹ کہا تُو نے علم اس لئے سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے تو یہ کہا جا چکا اور قرآن اس لئے پڑھا تاکہ تجھے خاری کہا جائے تو یہ کہا جا چکا پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ کو حکم دیں گا تو اس کو چہرے کے بلکھسی کے جہنم میں ڈال دیا جائیں گا پھر تیسرے شخص کو لائے جائیں گا جو سب سے زیادہ مالدار ہوں گا اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائیں گا تو اللہ تعالیٰ سے امنی نعمتی یاد لیں گا تو اس کا اعتراف کریں گا اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گا ان نعمتوں کے خاطر تُو نے کیا عمل کیا تو اس شخص کہیں گا اے اللہ میں نے تیرے راہ میں لے مال خرچ کے جہاں تجھ کو پسند تھا تو اللہ تعالیٰ کہیں گا تُو نے چھوٹ کہا تُو نے اس لئے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے تو یہ کہا جا جگا پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ کو حکم دیں گا تو اسے چہرے کے بلکھسیت کا جہنم میں ڈال دیا جائیں گا معزز سامیوں نے سامیات ان دنوں کے پاس اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نام عمال نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا اور اللہ تعالیٰ ان کے نام عمال کے مطابق ان کو صدا دیا اور ان کے عمال نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے لیکن یاد رہے وہی عمل صالح ہے جس پر پلایا آخرت میں اللہ کی رضا ہو اور جو عمل اس مقصد سے خالی ہو ولہ کی نظر کوئی خدرقیمت نہیں ہوتا اسی موقع پر ایک حدیث میں آتا ہے ایک سب عشاء کی نمض ادا کر کے اپنے بستر پر سونے کے لئے گیا اور سونے سے پہلے اس نے نیت کی کہ میں تحدد ضرور پڑھوں گا لیکن وہ ادا نہیں کر سکا اس کے آنکھ اس وقت کھلی جو فائدر کی ادا ہوئی تھی اگر چاہیے وہ ادا نہیں کر سکا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نام عمال میں تحدد کی ادائیگی کا پورا سواب لکھ دیتا ہے ابو دعود اخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ و اللہ و اللہ و اللہ